موسیقی ریختہ فاؤنڈیشن کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ جانمانی ابھی نیتا راجش تیلنگ راجش تیلنگ چرچیت ایکٹر، رائٹر اور ڈیریکٹر راجش تیلنگ تمہاری ممی بہت یاد کی تمکو دوہزار اٹھارہ کی ویب سیریز مرزاپور میں گڑڈو پندیت کے پتا راما کانت پندیت کا کردار نبھا رہے تھے راجش تیلنگ اب تم گھر آگئے ہو تو ہم لوگ مل کے سب پرمنٹ نہیں آئے جلدی نکلنا ہے ڈیمپی کو لکنا و سپٹ کرنا ہے راجش تیلنگ کا جن بی کا نیر راجستھان میں کلا اور سنسکریتی سے سمرد ایک پریبار میں ہوا راجش تیلنگ بچپن میں سائنٹس بننا چاہتے تھے مگر ان کے اندر کا کلاکار ان پر ہاوی تھا لہٰذا ماتھمیٹکس میں بی ایس سی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد راجش تیلنگ نے رنگ کرم سیکھنے کے لیے دلی کا راجشتھین ایناٹھ ودیالے چنا اپنے کریئر کے شروعات راجش تیلنگ نے 1994 کے ٹی وی دھارہ وحیق شانتی سکی جو ان دنوں بہت لوکپریے ہوا 1998 کی فلم ہزار چوراسی کی ماں میں راجش تیلنگ پہلی بار سومو کے پتا کی بھومکہ میں بڑے پردے پر نظر آئے کون ہے؟ دفنا دے کھولو چیا بات ہے؟ اپنا نام تو بتلایئے نام پوستہ ہے بار سانتے ہیں ہمیں گیر لیا گیا ہے یہ تو مہتر مکرچی کی آواز لگتی ہے دوہزار تیرہ کی فلم سدھارت راجش تیلنگ کی سب سے بڑی اپلبدیوں میں سے ایک تھی جس میں ان کے نبھائے مہندر سینی کے کردار کو انتراشتری ستر پر خیاتی پرابت ہوئی سدھارت فلم کے ڈیالوگ رائٹر خود راجش تیلنگ تھے راجش تیلنگ لیٹ نائنٹیز میں آئے ٹی وی شو انڈیا's most wanted کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں مکہ باز, پنگا, ایاری, فینٹم, منگل پانڈے اور پگلائٹ جیسی کئی فلموں میں اپنے سفل ابھی نائے کے لیے راجش تیلنگ بہتو بھی جانے جاتے ہیں ایکٹنگ اور ڈائریکشن کے علاوہ لیکھن اور قویتہ میں بھی راجش تیلنگ کی دلچسپیاں ہیں حال ہی میں آئی ویب سیریز, بندش بینڈٹس, ڈلی کرائیم اور سیلیکشن ڈے میں اپنے رولز کو لے کر آج راجش تیلنگ اپنے چاہنے والوں کے بیچ چرچہ میں ہیں آج کی اس باتچیت میں ہم نے ان سے وائس اور ڈکشن پر بھی خاص ٹپس لیے ہیں جو نئے وائس ایکٹرز کی ٹریننگ کے دوران وہ اکثر دیا کرتے ہیں دروں بہت دیر سے آئے یہ سوال آپ کو شبو بائیز اب سے پوچھنا چاہیے یہ تو شاید چاہتی نہیں تھے کہ ہم یہاں آئے ہیں ارے ہوا کیا انہیں سے پوچھیا خبر کی انہوں نے گھر میں اتنا بڑا حدثہ ہو گیا ایک ذرا سا فون کرتے ہوئے نہیں بنا ان سے دیان بوچک نہیں کیا تروں بھائیز اب یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے پندرہ سال پہلے جب ہماری انکم ٹیکس کی نوکری لگی تھی تب سے ہی آپ کو ہم سے کچھ پروبیوم ہے پیچاری رشمی نے اتنے پیار سے فیملی وارٹس اپ گروپ بنایا تھا شبو بھائیز اب اسے بھی لیو کر گئے پتائیے بہت بہت سوگت ہے راجر جی بہت بہت شکریہ رفان بھائی شکریہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ شاید بھی کانیر میں پیدا ہوئے اور بی کانیر میں بھی آپ کی آپ کا جو پریوار ہے وہاں پر پہلے سے کلا سنسکرتی سنگیت کا ماحول تو تھا پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے جو بڑے بھائی بڑے مشہور کارٹونسٹ بھی ہوئے سدھیر تیلنگ لیکن آپ اپنے بچپن کی ہم کو یاد کیجئے بی کانیر میں کہ اس کلچرل ماحول میں جو آپ آنکھیں کھول رہے تھے تو کیا سمیہ تھا اور پھر ابھی نائے کا تو شاید آپ کا دلی آکھر ہی کچھ تھوڑا ایک سلسلہ شروع ہوا یا شوق شروع ہوا لیکن بی کانیر کی بتائی یہ بات حالانکہ ابنے کب بی کانیر سے ہی تھوڑا شروع ہو گیا تھا مدب بدھیوات دلی میں ہوا لیکن میں ایک تو جس پریوار میں پیدا ہوا وہ سارے زیادہ تر میجیشنز تھے لیکن پترکار بہت سے لوگ تھے پینٹر بھی تھے ماما اور تو اس طرحے کلا سے جوڑے تھے اور انفیکٹ نہ صرف میرا پریوار ہمارا جو پورا محلہ ہے وہ گو سوامی ہے میرا سرنیم ویسے تو وہ گو سوامی چوک ہے بی کانیر میں اور اس محلے میں مطلب لگ بھگ ہر پریوار جو ہمارے سماج کے لوگ ہیں سبھی کے سبھی کسی نہ کسی کلا سے یا میوزک سے زیادہ تر لوگ جڑے ہوئے مطلب ہر گھر میں آپ کو کوئی انسٹرومنٹ مل جائے گا ہر گھر کا بچہ کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ بجانا جانتا ہوگا اس طریقے کا ماحول تھا اور گھر میں بھی بہت زیادہ تھا اور لیکن میرے پتا جی جو تھے میرے چاچاوں میں سارے لوگ زیادہ تر میوزک سے جڑے رہے لیکن میرے فادر سب سے بڑے تھے تو زمیداریوں کے تحت انہوں نے ایک پرنٹنگ پریس کھولی تو انہوں نے زیادہ میوزک کو اپنایا نہیں دادا جی سے اور وہ پرنٹنگ پریس بکانیر کی شاید دادا جی نے ہی شروع کی تھی تو وہ ایک طرح سے پہلی پرنٹنگ پریس تھی جو پرائیویٹ وہ تھی تو اس وجہ سے ایک تھوڑا سمجھے ٹیکنیکل اور گھر میں ہی تھی تو بڑے سے گھر تھے جوڑے ہوئے سارے ان میں ایک حصے میں پرنٹنگ پریس تھی تو اس میں بہت وقت گزرتا تھا اور اس میں جو بہت توڑا بھانگی والی جو چیزیں ہوتی ہیں اور تو وہ کافی کیا کرتا تھا اور اور فلموں سے ایسے جوڑا ہوا کہ فادر بہت فین تھے بہت زبردست تو ان کی ساری فلمیں دکھاتے تھے پلاس ہمارے یہاں بکانر کے سارے پکچرال کے ٹکٹس چھپتے تھے کیونکہ ہاری پرنٹنگ پریس میں ہی صرف وہ آٹومیٹک نمبرنگ والا سسٹم تھا تو ٹکٹس سارے وہاں پہ چھپا کرتے تھے تو اس وجہ سے ہر تھیٹرال میں جانا آسان تھا تو بابو جی لے جاتے تھے اور جب بزنس ڈیلنگز وغیرے کر رہے ہوتے تھے تو مجھے اکسر بیٹھا دیتے تھے اس میں پروجیکٹر وینڈو پروجیکٹر روم میں کیونکہ وہ بڑا دیکھنے بہا اور بچوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے کیا کیسے چل رہا ہے کیسے تو وہاں پہ وینڈو پہ ایک سٹول پہ بیٹھ کے میں بہت سارے فلمیں دیکھیں تو وہ ایک اس سے میرے کو ایسا ہوا جو جادو ہے جو فلموں کا جو پردے پہ دکھائی دے رہا ہے اور ادھر کیسے پیدا ہو رہا ہے اس کی سائنس کیا ہے وہ دونوں کے لیے میرے من میں بڑی ایک بال من میں بڑی جگیا سا ہوتی تھی تو سائنس اور آرٹ کا ملن بڑا چھا لگتا تھا تو پھر اس لیے بابو جی سے پوچھتا رہتا تھا اور انہوں نے مجھے دس بارہ سال کی عمر میں یہ کتاب لاکے دی تھی ہاو ٹو میک خوم موویز اور اس زبانے میں تو ویڈیو کیمرہ شاید تھے نہیں تو وہ سکسٹین ایم ایم کا کچھ تھا اس میں شورٹس کیسے ہوتے ہیں شورٹ ڈیویزن لانگ شورٹ کے آتا ہے اور وہ اتنی چھوٹی عمر میں پتا چلیا اور پھر پیتا جی پرنٹنگ پریس کے کام سے دلی جاتے رہتے تھے تو وہاں سے وہ ایک ہینڈ پرنٹنگ پریٹر ساتے تھے اس دوران تو وہ لے آئے تو وہ ہاتھ سے چلا اور ریل کیلو کے باہو ملتی تھی ٹوٹی پوٹی جو ریل ہوتی تھی چاندنی چوک سے لے آتے تھے تو ہم وہ پروجیکٹر لگا کے کرتے تھے بڑے بھئی بھئی بھی کرتے تھے پھر میں زیادہ کرنے لگا ان کے ساتھ ساتھ کرتا تھا پھر وہ چلے گئے پھر میں ہی کرنے لگا اور ٹکٹ ویگٹ لگا کے دس دس پیسی کا اس طرح سے تھوڑا فلموں سے مطلب وہ ایک جو کیا کہنا اکرشن اور رجحان پیدا ہوا اور پھر چاچا جی نے ایک دفعہ محلے میں ہم سارے کزینز کے ساتھ ایک ناٹک کروایا اس کا نام شاید پراتاپ ویجای تھا کوئی پارسی ناٹک تھا کوئی وہ کرایا اور اس میں تھوڑا سا ایکٹنگ ہی تو اچھی لگی اچھا لگا مجھا آیا اور دادا جی ہویلی سنگیت کرتے تھے جو بھشنو سمپردائے سے تو گوڑھر دھنا جی کا مندر تھا تو دادا جی وہاں کیرتن کیا کرتے تھے تو جنماشت می کے بعد اند کے آنند بھائے کر کے ایک کچھ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں اکثر لے جاتے تھے ہر سال اور ہم بچوں کو بنا دیتے تھے سکھی اچھا تو میں چھوٹا تھا تو سکھی بن جاتا تھا تو وہ جو بھی سکھی کی ڈریس ہوتی ہے وہ پہن کے بھولی کھیلنا اور وہ ایک طرح سے فیمل انپرسونیشن پہلے کیا وہ کیا اور اس طرح سے تھوڑا بہت جوڑا شروع ہوا اور اس ماحول نہیں دیا اور اس طرح آپ نے بکانیر میں رہتے ہوئے پڑھائی کیا پوری کی پڑھائی پوری کی میں نے بکانیر میں رہتا میں نے گریجویشن کیا بی ایس سی میں بی ایس سی میں بی ایس سی میتھمیٹکس میں کیونکہ دل میں پہلے سائنٹسٹ بننے کا بڑا اچھا جذبہ تھا کہ اوشکار کروں گا ایسا والا لگتا تھا وہ کیوں ایسا لگتا ہوگا وہ شاید بچپن میں مجھے وہی جیسا کہہ رہا تھا پرنٹنگ پریس تھی اور فادر بھی بہت تیکنیکل دیماغ کے تھے اور بہت ہر چیز کا کر لیتے تھے کیا کہنا سولیوشن ڈون لیتے تھے گھر میں کوئی بھی چیز خرابی ہو تو وہی ٹھیک کر دیتے تھے تو اس وجہ سے وہ شاید آیا اور من میں سائنس کو لے بہت وہ تھا کہ ایڈیسن کی طرح سے ابشکار کرنے نہیں نہیں اور تھوڑا سامنے مسفٹ سا بچہ تھا جو آکورڈ مسفٹ آپ دو ہی بھائی ہیں دو بھائی اور دو بہن ہیں میں سب سے چھوٹا ہوں سب سے چھوٹا ہوں تو میں جزیادہ گھل مل پاتا نہیں تھا کیونکہ ہمیشہ پیٹ جاتا تھا یا جتنے بھی الفا میل بچے تھے ان کے ساتھ سامنجیس ستاویت نہیں کر پاتا تھا تو میں کیا ہے کہ اکونا ڈون لیتا تھا پھر وہ ٹرانجیسر کھول کے دیکھنا اور اپنی دنیا بسا لینا تو اس طرح سے شاید وہ ہوا تھا تو اس طرح سے آپ نے وہاں بی کھر میں رہتے ہوئے گریجویشن کر لیا سائنس میں اور پھر آپ دلی آگئے میں دلی پہلے سے آنے لگا کیونکہ اس طرح سے یہ جو میں بتا رہا ہوں ایکٹنگ سے تھوڑا بہت سابقا ہوا تھا اور اس کے بعد بڑے بھائی پہلے تو بومبے گئے پھر دلی ٹیمس آف انڈیا نبھر ٹیمس میں ہو گئے تو وہ شاید ایٹی تھری سے وہاں پہ رہنے لگے دلی میں تو گرمیوں کی چھٹیاں بتانے میں دلی چلا جاتا تھا تو بھائیہ کی تب شادی نیوی تھی اکلے تھے تو میں ان کے ساتھ رہتا تھا گرمیوں کی چھٹیاں دلیم بتاتا تھا کہاں رہتے تھے تب شالی مہر باگ میں رہتے تھے تو ان کے ساتھ پھر بہدور شاید جفر مارک میں چلا آتا تھا نوہر ٹیمس میں اس دوران ماتور صاحب ایڈیٹر ہوتے تھے راجن ماتور مجھے یاد ہے تو وہ میں وہاں پہ بھائیہ کو بڑا پریشان کرتا تھا اور وہ شاید ایک ہی روم تھا جس میں ایک سیمول کارٹونیسٹ تھے وہ اور بھائیہ بیٹھا کرتے تھے تو ان کو بڑا میں بچے کی طور پہ پریشان ہوں کتنی دیر تک جہلیں گے تو انہوں نے کہا تو ناٹک واٹک سا اچھا ہوتی ہے تیری تو یہاں بچوں کی ورک شاپ بھائی ہے نس ڈ میں تو مجھے اور بہدور شاید جفر مارک سے تو تو بندی آس بہت قریب ہے تو انہوں نے وہاں پہ میرے کو فارم لاکے دے دیا اور میں نے بھر دیا تو میں نے وہ بچوں کی ورک شاپ کی جب میں چودہ سال کا تھا تو تو اس طرح سے مجھے پتا چلا ہے ناٹک کیا چیز ہے اور انس ڈ کیا چیز ہے اور وہ ہوا تب مجھے یہ آئیڈیا ہو گیا کہ پھر اس کے اگلے سال آکے دو بار کیا شاید اور ایک بار بال بھون میں ہوتی ہے وہ بھی وہ بلکل سامنی بادور شاید فرمار کے تو اس طرح سے کچھ دو تین ورک شاپ سکی میں نے گرمیوں کے چھٹیوں میں دلی میں تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ گریجویٹ ہونا ہے دس ناٹک کرنے تو انس ڈ میں اپلائی کیا جا سکتا ہے پھر میں واپس راجستان جب بھی گیا تب میں نے وہاں پہ مچور تھیٹر جائن کیا کہ دس ناٹک پورے کرلوں ہاں مطلب تب آپ کو واپس راجستان جا کر جو ناٹک آپ نے کیے تھے ان کے بیسس پہ آپ کو پھر نیشنل سکول آف ڈراما میں اپلائی کرنے کے لیے آپ الیجیبل ہو گیا الیجیبل ہو گیا تو گریجویٹ ہو گیا اور ناٹک کر لیا دس ناٹک کی منیمم ضرورت ہوتی اس دورانہ بھی چھے کی ہوتی ہے تو میرے قریب پندرہ ہو چکے تھے تو میں کافی سیف تھا اور لیکلی پہلی دفعہ میں میرا امیشن ہو گیا تو اس طرح سے پھر آپ نے تین سال نیشنل سکول آف ڈراما میں گزارے اور اس پیشلائز آپ نے کس میں کیا ایکٹنگ میں ایکٹنگ نہیں کیا اور پھر بعد میں اپنے ریپٹری میں بھی ریپٹری میں نے کبھی نہیں کام کیا میں این ایس ڈی سے نکلتے ہی میری ریپٹری دوسری ہو گئی ایک طرح سے کیونکہ میں جیسے ہی پاس آؤٹ ہوا اور مجھے ایک سال کے اندر اندر ہی شانتی ایک ڈیلی سوپ تھا پہلا اس میں کام مل گیا تو وہ ایک طرح سے تین سال چلا اور قریب تین سو چار سو اپیسوڈز کیا ہاں مطلب یہ کہ ایک طرح سے آپ جس چیز کے لیے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ موقع ملے گو آپ کو فوراں ہی کہ یہ مل گیا لگ بگ فوراں ہی مل گیا اور مجھے بوم میں آتے ہوئے میرے پاس کام تھا اس طرح سے ہوا تھا وہ تو شروعات تو آسان ہوئی لیکن پھر ایسا لگتا ہے کہ بیچ کا سمائے آپ کا پھر تھوڑا ایک شانت سمائے جیسا رہا کیونکہ چاہے وہ شانتی ہو یا پھر ہزار چوراسی میں کی ماں ہو وہ پھر ایک ہالی ووڈ فلم کا بھی چرچہ آتا ہے وہ تھوڑا لیٹر آن وہ لیٹ بات میں آتا ہے تو کہنے کے مطلب ایک سمائے سکول سے نکلتے ہی کافی حل چلوں بھرا ہے اور اس کے بعد پھر ایک شانتی ہے آپ کے کریئر میں نہیں مطلب اگر ہاں فلمی کریئر اگر ہم جو کہتے ہیں کہ پردے پر دکھائی دینا اس حساب سے شانتی کہہ سکتے ہیں تو میں نے اس دوران میں نے یہ نرنے لیا کہ سیریل اور نہیں کروں گا مجھے فلمیں ہی کرنی ہیں اب وہ جو بھی نرنے رہا ہو اس وجہ سے فلمیں زیادہ ملی نہیں سیریل اس سمیں مل سکتے تھے یا مل رہے تھے وہ زیادہ کیے نہیں شانتی کے بعد مجھے لگا ایک ڈیلی سوپ کر رہا ہوں اب اور سیریل کیا کرنا فلموں میں ہونا چاہیے تو اس دوران گوین جی کے ساتھ گوین جی کے ساتھ تین فلمیں کی ہزار چورہ سی کی ماں تکشک اور دیو اس کے علاوہ ہنسل میتا صاحب کی ایک فلم تھی پہلی جو ریلیز نہیں ہوئی جیتے وہ کی کہتن میتا جی کے ساتھ کیا اس طرح سے کچھ چار پانچ چھ ساتھ فلمیں کی ہوں گی اور پھر مجھے مزا نہیں آرہا تھا کام چلا پا رہا تھا میں بمبے میں گھر خرید چکا تھا اور اگر مطلب ایسی استحتیوں میں آپ دو چار دن بھی شوٹنگ کر لیں تو ایک ڈیگنی فائٹ طریقے سے آپ رہ سکتے ہیں لیکن ایسا لگ رہا تھا مجھے کوئی ایوالو نہیں ہو رہا ہوں اور کیا کہتے ہیں نا کچھ رکھ سا گیا ہے ایسا لگ رہا تھا اور اس طرح کے اگر چرتر نہیں مل رہے تھے پھر اس دوران میرے بڑے بھائی ساب کچھ ڈاکیومنٹریز بھی بناتے رہتے تھے تو فیفٹی ایرس آف لیمپوننگ کر کے ایک سیریز بنائی تھی انہوں نے اور میرا سٹوڈیو میرے مہمان کر کے ایک پروگرام بڑے تو ان کی ساتھ میں دریکشن کا کام میں کرنے لگا تو وہ آ کے کرنے لگا کہ چلو یہ کام ہے کچھ گھر کا کام ہے اور کچھ انٹریسٹنگ کام ہے وہ کرنے لگا اور اس دوران تو دلی آیا تھا سلسلے میں پھر مجھے وہ اس میں چانس بائی چانس ایسا ہوا کی انڈیا از موسٹ وانٹڈ میں مجھے دریکشن کا موقع مل گیا اچھا تو قریب ستر ایسی اپیسوڈز میں نے انڈیا از موسٹ وانٹڈ کے کیے اور اس طریقے سے تھوڑا سا دلی میں واپس سی آنا شروع ہوا پھر اس کے بعد بھی میں واپس بومبے گیا تو دو چنکس میں بومبے رات قریب چار چار سال کے اور پھر پھر اس کے اوپران لوٹا ہوں میں دو چار پانچ میں وہ ایک الگ تھیٹر کا دور ہے اور دلی میں رہتے ہوئے دلی کا دوردرشن کا جو کام ہے وہ بھی اپنے جی دوردرشن کی لئے تھے یہ دوردرشن کی لئے کچھ ڈاکیمنٹریز تھیں اور ٹاک شو تھے دوردرشن کی لئے ہاں کیونکہ تب اتنے زیادہ پرائیویٹ ٹی وی چینل اور کورپورٹائزیشن اتنا ہوا نہیں تھا تیلیویزن کا تو بہت دوردرشن کانٹر جنرے سیریلز کے سلسلے سیریلز ایکٹنگ کے نہیں میں نے ایکٹنگ کا مطلب میں نے ایک شاید اوزکر ہوا نہیں میں نے ایٹی نائن میں پہلا ایکٹنگ کا کام کیا تھا اور وہ دوردرشن گئی تھا اشوک چکردر جی نے سیریل بنایا تھا دھائی اکھر نام سے اچھا اس میں میں نے لیڈ رول کیا تھا اچھا بیفور اینیسٹی ہاں یہ تو کیونکہ آپ شاید نبے میں آئے ہیں اینیسٹی میں نبے میں آیا اور یہ ایٹی نائن میں کیا تھا جسٹ اینیسٹی سے پہلے تو وہ ایک ڈھائی آکھر کر کے ایڈلٹ ایڈیوکیشن پہ ایک سیریل انہوں نے بنایا تھا اور میری بہن دلی رہتی تھی انہوں نے اشوک جی کے ساتھ کسی ان کے کسی کام میں ایکٹ کیا تھا تو ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا تُو چلا جاؤ کچھ بنا رہے ہیں تو میں چلا گیا انہوں نے کچھ ریڈنگ کرائی اچھا لگا ان کو اور پھر اس میں میں نے ایک مکھے بومیگا نبائی تھی پھر میں اینیسٹی میں چلا گیا تو اس طرح لالچ نہیں کیا اینیسٹی میں آپ کے ساتھ کے کون کون لوگ ہیں پڑھے ہوئے میرے ساتھ مطلب جو ابھی فلموں میں کام کر رہے ہیں وہ تو انوب سونی ہو گئے آدل حسین ہو گئے زاکیر حسین ہو گئے احسان چترن جنگیری حریش کنہ حریش کنہ آپ کے ساتھ کے جی جی ہمارے بیچ کے تھے اور باقی تھیٹر میں بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں رویسٹینیبل آسام مردل بھروا کر رہے ہیں یادر بومبے میں ملے نینابدار کر رہے ہیں اور جاپور میں ارچنا شریباستم ہے بنگال میں آنندنتا سربادی کاری ہیں ایسے کر کے تھیٹر میں بھی ہمارے باقی لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے اس میں جو پروڈکشن کے کون سے پلے آپ کے ختم ہوتے ہوتے تک آپ لوگوں نے کیے ہمارا ایک طرح سے پہلا پلے جس کا پبلک شوز اتنے نہیں ہوتے وہ بیری جونز حب نے کیا تھا ویراست سب ٹیکسٹ تو ویراست میں جو سینس نہیں ہیں وہ سینس کیے تھے ہم نے اور ایک ٹوبر ٹکسنگ کیا تھا پھر ایک پلے ہمارا بہت زیادہ کیا کہنا پسند کیا تھا لوگوں نے وہ تھا اتر رام چریتم وہ پرسنہ جی نے کیا تھا پرسنہ جی نے کیا تھا پھر اس کو ریپروڈیوز کیا گیا ریپیٹری کی طرف سے بھی تو اتر رام چریتم ہوا رنجیت سار کے ساتھ کورکورو سوہا ایک بڑا اچھا راہا تھا بجاید سار کے ساتھ اندھا یک کیا تھا جس میں کارن جی نے میزک کیا تھا بی ایم شاہ جی کے ساتھ دو کوری کا کھیلتری پہنی اپیرا پہ تھا راب بندہ کے ساتھ کیا تھا باغڑ بلہ وہ ڈاکٹر فوسٹس پہ تھا فوسٹ میتھ پہ تھا اس کے علاوہ ایکویس مہن مرشی جی کے ساتھ اب اتنے یاد آ رہے ہیں کچھ اور بھی یاد آ رہی ہیں تو یہ سب کرتے ہوئے آپ کو پھر ایکٹنگ میں چونکہ آپ نے سپیشل ایشن ہی کیا تھا کوئی اور دوسے دیپارٹمنٹس آپ کو ٹریک نہیں کرتے تھے کہ کچھ سٹیج کرافٹ بھی سیکھ لیا جائے اور کسٹیوم بھی دیکھ لیا جائے کچھ لائٹس میں بھی کچھ ہاتھ آسمالیا جائے یا میوزک میں تو آپ کا گھر سے ہی تھا ایک طرح سے ماہول ہاں لہا حالانکہ میں اس میں سب سے زیادہ بیکار رہا لیکن باقی چیزوں میں رہا کیونکہ میرا ڈرائنگ میں بھی ٹھیک تھا بہیا کی وجہ سے میں خود کارٹونز بناتا رہا کالیج ڈیز میں تو تھوڑا بہت اوڑا لیکن میرا زیادہ روجہان ایک تو فرسٹیئر کومن کورس ہوتا ہے جس میں ساری چیزیں ہر کسی کو سیکھنی پڑتی ہے میک اپ سے لے کے کوسٹیوم سے لے کے ہر چیز سیٹ ڈیجائنگ کارپینٹری تک تو میرے دو چیزیں مجھے جو زیادہ اٹریکٹ کی ایک ڈکشن چارن کی کلا پہ اور ایک مجھے اٹریکٹ کیا لائٹنگ تو لائٹنگ تھوڑی بہت کی میں نے تھیٹر میں لیکن اس کو بہت زیادہ پرسیو نہیں کر پایا پر ڈکشن ایک تھوڑا جوڑا رہا مرے ساتھ کیونکہ بچپن سے مجھے شاید اس کا بھی ایک شوق تھا کہ گھر میں بیٹھ کے میکزین جور جور سے بولنا یا ایک حریش بھیوانی ہوتے تھے مجھے بڑے بسند میں سمیں ہوں میں سمیں ہوں سے پہلے سے پسندتے مجھے وہ اور پھر ہمارے دوست میرے بڑا پیارا دوست تھا وہ بھی سمیں سے پہلے چلا گیا سنجیب ان کے چاچا جی تھے بینو شرما جی ننلال شرما جی جو وہ بوائس کے تو بڑے جاپور کے ہی تھے تو ان کے ساتھ ان سے بھی تھوڑا سابکارہ تو اس وجے اس تھوڑا آکرشن بڑھا تو ہاں یہ تو بہت انٹریسٹنگ ہے کہ آپ کو دکشن نے بہت اٹریکٹ کیا پھر بعد میں تو اپنے دکشن پر بہت کام بھی جی تو مرکل میں اپنے کیا کہنا سلسکشا کی ہے نہیں اور پھر اور تھوڑا بہت مطلب جو گروہ جانو نے سکھایا تھا پھجات سر نے اور ہمارے وینا مہتا ای ٹیچر ہوتی تھی انہوں نے اور پھر باقی میں نے تھوڑا باشا وی جان پڑ پڑا آکے درودر سے اور اپنے انبھاو سے چھوڑ جا تو آپ کے انبھاو سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والے بھی دکشن آدھی کے بارے میں آگے ہم لوگ بات اس پر ضرور کریں گے اور وائس ٹریننگ کے بارے میں بھی آپ ہمیں کچھ ضرور بتائیے گا کہ جو بہت سارے جن کو یہ موقع نہیں مل پاتا ہے ایسے بچے کیونکہ بہت کتنی تھوڑی سی تو سیٹس ہوتی ہیں نیشنل سکول آف ڈراما میں بہت سارے تو ایمیٹر تھیٹر کرتے ہوئے ہی سیکھتے ہیں اسی میں ہارتے ہیں جیتے ہیں تو کچھ آپ ان کو انسپیر ابھی کریے گا آپ کا جو ایکٹر ہے وہ اس کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے یعنی کہ ان پرسونیشن کا اس کا طریقہ کیا ہے جو آپ نے سکول میں سیکھا پھر بعد میں آپ نے فیلڈ سے آپ کیسے دوسرا آدمی بنتے ہیں یہ سوال میں سبھی ایکٹروں سے پوچھتا ہوں عام طور پر آپ کو کیسے آپ کیسے راجیشت ایلنگ نہیں ہو کر اب آپ کو کیسے بنتے ہیں ایک تو جو عام طور پر جو ایک بہت بار بولا جاتا ہے اس سے تھوڑا میں گفاق نہیں رکھتا ہوں وہ ہے کی چرتر میں گھس جانا مجھے لگتا ہے چرتر میں کبھی نہیں گھسا جاتا چرتر گڑھا جاتا ہے اس کا نرمان کیا جاتا جیسے آپ ایک مورتی کا نرمان کرتے ہیں چیز ہے اور وہ میری ویاکشہ سے گجر کے بن رہی ہے تو میں کر رہا ہوں تو وہ میری ویاکشہ ہوگی وہ چرتر ہوگا کیونکہ وہ کوئی ایک مورت چیز ہے نہیں ہاں اگر کسی کی اٹو بائیگرفی کر رہا ہوں گاندھی جی کرنا ہوں یا کوئی بھی چرتر کر رہا ہوں تو وہ ایک فکس ہے ادروایس کر رہا ہوں تو میرے مطابق ہو سکتا ہے حالانکہ جو دائرہ جو کینواز دیا گیا اس کے اندر ہی یعنی کینواز سے باہر چلا جاؤں تو ایک تو پہلا یہ لگتا ہے اور دوسرا میری جو ویچاردھارہ اکثر مطلب میری کافی تک جو ہے وہ یہ ہے کہ میں چرتر کی بھاونہوں سے ادھک چرتر کے ویچاروں پہ دھیان دیتا ہوں کی اس کا منٹل فیبرک کیسا ہے وہ کیا سوچتا ہے اس کے اور مجھے لگتا ہے کی فیلنگ سیموشن سار بائی پروڈکٹ آف یور تھوٹ پروسس تو میرا زیادہ اس پہ دھیان رہتا ہے تو یہ بات جو بھی آپ نے کہی جی اپنا طریقہ بتایا اس کو ایک ادھارن سے اگر سمجھ نہ ہو کیونکہ ہمارے وہ دیکھنے والے جنہوں نے آپ کے ناٹک شاید کم دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں لیکن ابھی آپ کی حالیہ جو ویب سیریز ہیں چاہے وہ مرزا پور ہو چاہے وہ سیلیکشن ڈے ہو ڈیلی کرائم ہو اس میں آپ نے کسی ایک کریکٹر کا ایک اگزامپل دے کر یہ بتائیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ نے کیسے کیا کہ اس کے ویچاروں کو سمجھ آدھی آدھی جو باتیں جی جنرلی مطلب میں ایسے بتانا بہت ڈیٹیلی میں ہو جائے لیکن پھر بھی مطلب اس کی طریقے سے پیش کر سکتا ہوں چھوٹے روپ میں وہ یہ عام طور پہ ہم جب بھی کسی سین کو اپروچ کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کی وہ کیا محسوس کر رہا ہے کیا ایکس پریشن کیا ایکس پریس کر رہا ہے ایموشنلی لیکن ہم یہ سوچتے کہ اس کے اندر ویچاردھارہ کیا چل رہی کیا سوچ رہا چاہے کیا ویچاردھارہ ہے کہ اس طرح سے ہی ویہوار کرتا ہے تو اس ویچاردھارہ کو بنانے کوشش کرتا ہوں چاہے اس کی بیگراؤن ہسٹری ہو کچھ تو سکرپٹ میں دی ہوئی ہوتی ہے کچھ فیل اندر گیپس آپ کو اپنی امیجنیشن سے بھرنے پڑتے ہیں دریکٹر باپ کیوں ہیں اور جو کہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے وہ ایسا کیوں ہیں اور نہ اپنیاس میں ہے اور نہ ہی وہ جو سکرپٹ تھی اس میں تو میں سوچ رہا کیسے تو جو ڈریکٹر تھے انہوں نے کہا کہ آپ سوچ کیا ہو سکتا ہے پھر بتائیے آپ کو کیا لگتا تو تب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا اور میرے نانا جی نے پالا ان کو تو وہ کیا ہے کہ ماں کا رول پلے کرنے میں ہمیشہ کٹنا ہی ہوتی تھی ان کو ان کو پتا نہیں ماں کیسی ہوتی ہے سمجھ جا تو وہ کئی بار مطلب ایک ٹپیکل ماں کی طرح نہیں کرتی تو اچھا ہے بڑا یومن ہے وہ لیکن تو مجھے لگا کہ اس کے بیگراؤن میں کہیں ایسا ہو کہ اس نے اپنا باپ دیکھا ہی نہیں کبھی جس کا ذکر نہیں ہے تو میں نے اس طرح سے سوچ شروع کیا کہ اس کا باپ نہیں ہے شاید یہ بلکل ایک سال کا تھا تو وہ کھر 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 اس طرح کے بہت سارے اداران ہو سکتے ہیں ابھی یہ یاد آیا تو اس طریقے سے کیا سوچ بنتی ہے کیوں بنتی ہے وہ اگر تھوڑا جسٹیفیکیشن آپ کے پاس ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کے بہبار میں اپنے آپ آنے لگتا ہے اور اس کے علاوہ پھر یہ تو ہوگی ایک بات جو کچھ آپ کو سکرپٹ دے رہی ہے اور کچھ آپ امیجن کر رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کچھ آپ کر رہے ہیں بیڑیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو پروپس ہیں یا کپڑے ہیں جو اس کا جو کو ایکٹرز ہیں وہ کیسے کرتے ہیں آپ اس کو دیکھیں آپ کے جو بھی آنگگک واشک آہار ساتوک سارے ہیں آسپیکٹ جو چارہوں کہتے ہیں تو آہار میں جہاں تک میک اپ اور وستر ہو گئے تو وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایک کریکٹر بناتے اس میں آپ بھی کچھ یوگدان دینا چاہتے ہیں کہ یار یہ ایسے پہنتا ہوگا یا آپ اس کپڑے کو خود پرانا کرنا چاہتے ہیں پہن کے اس ترہے کی چیزیں آپ جو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے چرکتر میں ساہیتہ کرتا ہے اس کے علاوہ کو ایکٹرز کیونکی ایکٹنگ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کمیونکیٹ تو کو ایکٹر سے ہی کر رہے ہیں تو سارا کا سارا تو آپ سارا زمہ تو just reacting to the کو ایکٹر ہے تو اس طرح سے اگر دیکھیں تو چاہے وہ ٹیلیویزن ہو ٹیلیویزن میں نہ صرف ایکٹنگ بلکہ آپ نے تو ڈیریکشن بھی کیا رائٹنگ بھی کی اور پھر سینما اور ابھی ویب سیریز تک کونسا ایسا آپ میڈیم ہے جس میں آپ کو لگتا کہ آپ ایکٹر زیادہ زیادہ کنوکشن سے کام کر پاتا ہے اور زیادہ فری رہتا ہے آہ ڈیفینیٹلی سیریلز تو نہیں اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیریلز میں ایسا نہیں ہو سکتا میرے ساتھ جو ہوا اس میں نہیں ہوا یہ کہنے کا مطلب میرا اور ویب سیریز زیادہ کہوں گا سب سے زیادہ کیونکہ اس میں ایکسپلور کرنے کا موقع ملتا ہے فلموں میں ہمیشہ نہیں ملتا ایک فلم ہے جن میں مجھے سو کال جو میری چریتر کرنا ان کو آپ سپورٹنگ ایکٹر بولتے ہیں یا سائیڈ کریکٹرز بولتے ہیں جس ترمینولوجی کو میں ہم لوگ شاید نہیں مانتے ہیں کہ چریتر چریتر ملکل تو وہ چریتر بھی جو ہیں سب پلوٹس بھی جو ہیں ان کو بھی کافی کیا کہنا راؤنڈیٹ بنایا جاتا ہے ویب سیریز کا فارمیٹ آپ کو یہ دیتا ہے موقع تو چاہے رائٹر کے طور پہ ہو چاہے ڈریکٹر ہر کسی کو دیتا ہے یہ موقع جو فلم میں آپ کو کم وقت میں اور پروٹیگنسٹ کے آس پاس ہی رہنا پڑے گا پروٹیگنسٹ کے سکھ دکھ پہ ہی کیندرت رہنا پڑے گا لیکن یہاں باقی چیریتروں کے سکھ دکھ باقی چیریتروں کے کونفلیکٹس پہ بھی بات ہو سکتی ہے تو از ایکٹر پھر وہ آپ کو ڈیفینیٹلی فائدہ کرتا ہے کیونکہ آپ کو ایکسپلور کرنے کا اور آپ کو مطبک نیا چیلنج کی طرح سے کر پاتے ہیں اور تھوڑا سا موقع بھی زیادہ ہوتا ہے فلم میں اگر آپ کے پانچ سین میں ہی آپ کو پورا سٹیک بیٹھنا ہے اور نہیں بیٹھے ایک بھی سین میں آف ہو گئے تو تھوڑا گڑ بڑ ہے ویب سیریز میں آف ہو گئے تو چلے گا کیونکہ اتنا لمبا ہے اچھا تو بیچ میں جس بات کی ہم نے چرچہ کی تھی آپ کا جو ڈکشن اور پرنونسییشن والا جو ایریا ہے جو آپ نے تھیٹر کرتے ہوئے اور پھر اس کو بعد میں جاری بھی رکھا وہ بھی آپ کو ان سب کاموں میں بہت مدد کرتا ہے مطلب جیسے جیسے آپ کی سامنے بہت آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ایسا کوئی رول آ گیا تو بھی لیکن یہ جو آپ کی ٹریننگ ہے جس میں آپ کا آپ کا شوق ہے وہ بہت مدد کرتا ہے جی مدد تو کرتا ہی لیکن میں پھر بھی ابھی میں تھوڑا اس وچار دار میں ہو گیا کہ کہیں سے ڈائلوگ بول رہا ہوں تو وہ پکا وانا لگے کتنا روز مرہ کا لگے اس لیے جو ٹریننگ ہے اس کو میں کیا ہے دفعہ تو میں کئی دفعہ آپ اس میں پھنس جاتے ہیں کہ صحیح بولنا اور سپشت بولنا اس کے بجائے میں اس کو تھوڑا سا انلرن کرنی کی کوشش کرتا ہوں لیکن بہرحال وہ ایک ریاض ہے جو آپ کو ہلپ کرتا ہے اس کے لیے بھی بلکل اور انلرن تو اس چیز کو کیا جاگا جو لن کیا گیا ہوگا ہے کہنے کا مطلب اتنا ریالیسٹک ڈرائنگ بنانا سیکھا اگر آپ نے پھر اس کے بار تھوڑا اس کو ڈسٹورشن کرنا یا وہ باد کی چیز یا کم لائن میں اس کو ویخت کرنا بلکل تو وہ ڈیفنیتلی وہ ٹریننگ ہو پائے بلکل وہ تو دونوں چیز ہیں لگی ہیں اور آپ کا ٹھیک یہ کہنا ہے کہ بھلے آپ اس وقت اس نتیجے پر پہنچے ہوں لیکن یہ بات تو ہمیشہ ہی سچ تھی کہ سیکھنا ایک چیز ہے اور اسے ہر کریکٹر کے ساتھ آزمائے جائے ایسا تو شاہر ٹھیک نہیں ہوگا تو اب بتائی کہ کیسے وائس اور اس میں ڈیکشن میں آپ سکھاتے ہیں اور کیا چیزیں ہیں بنیادی باتیں جو آپ بتائیں ابھی تو فیلحال میں کافی کچھ سالوں سے میں نے سکھانا بند کر دیا کیونکہ وقت تھوڑا آباب ہے اور ایسا لگتا ہے اب بھنے میں تھوڑا اور اپنے آپ کو تراشنے کا موقع مل رہا کیونکہ کام ملتا ہے تو آپ تراش پاتے ہیں تو اس لئے وہ اتنا زیادہ کر نہیں پا رہا ہوں لیکن میں اٹھ دس سال انسٹی میں اور باقی جگہ انفیکٹ آپ نے بھی مجھے اس دوران بلایا تھا جی آئے ایم سی اور تو اس دوران میں چاہے ایف ٹی آئی ہو اور کئی اسٹی میں پڑھایا تو زیادہ تر دکشن ہی پڑھاتا رہا وائس ایند سپیچ بھی کرتا رہا لیکن زیادہ دکشن پہ کرتا رہا دکشن کا میرا یہ ہی تھا دکشن کو لے جو ایک وہ جو افدھارن ہے کہ دکشن صرف اور صرف یا تو نکتے صحیح ہوں ہے اور یا اکدم سنسکرٹ نشت بولنا آپ کو آتا ہو تو دکشن صحیح ہے جبکہ مجھے لگتا کہ ان دونوں کو ایک ملاپ اچھا پیار بھرا ہی اصلی دکشن ہے تو وہ اگر ایک پوپلر یا ایک دکشن کا مطلب عام طور پہ جو لیا جاتا ہے شد دچارن لیکن مجھے لگتا کہ دکشن کا مطلب ہے شد دچارن کی کلا اچھا آرٹ آف آرٹ 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 تو اب اس میں کچھ بولیٹ ڈھنگ سے بتائیے کچھ بنیادی بات ہیں جو ہمارے دیکھنے والے جو چاہتے ہیں اپنے ڈکشن کو ٹھیک کرنا تو آپ ایک انبھوی ٹرینر سے کچھ جان پائیں دیکھیں مطلب ہم لوگ جب بہاشا سیکھنی شروع کرتے ہیں تو ہم ساؤنڈ کو سنسن کے کرتے ہیں بچہ ہوتے ہیں تو اور بچے کے طور پہ ہم لوگ جب کچھ بھی انرگل پرلاپ کرنا شروع کرتے ہیں بولنا شروع کرتے ہیں وہ بھی کچھ ساؤنڈ کے ساتھ کھیل ہی کر رہے ہوتے ہیں اور بہاشا کا نرمان ان مولک دھنیوں سے ہی ہوتا ہے سپیت ساؤنڈ جس کو کہتے ہیں آپ تو آپ بچوں میں دیکھیں گے کہ اکثر سب سے پہلے بچے والس بولنے لگتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی زیادہ ٹنگ کا بہت زیادہ ویسا دو چیزوں کا جوڑنے اوڑنے کا نہیں آیا آئی ایسے کر کے تو والس سب سے پہلے آتا ہے یا اس کے بعد بائیلیبل ساؤنڈ آتی ہیں کہ بچہ پا 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 کرنے لگتا ہے تو اس لئے سارے رشتے داروں کے نام بائیلیبل ساؤنڈ ہوتی ہیں دویشتھی دھنیاں ہوتی ہیں ساری کی بابا ما اور جو دویشتھ دھنیاں نہیں ہیں ان کو ہم بچوں کے لیے بنا دیتے ہیں کہ بچہ دودھ نہیں بول سکتا تو ممم بول سکتا ہے تو ہم جو بچے کو آتا ہے اس طرح سے ہی لیتے ہیں تو میرا دیان بھاشا سے ہٹا کے بیسک سپیچ ساؤنڈز پہ جانے کا ہے اور سپیچ ساؤنڈز کا ریپریزنٹیشن آہ 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 تو وہ اس پہ آجائیں آپ اب اس میں کنفیوزن یہ ہو جاتا ہے کہ ساری سپیچ ساؤنڈز کو پروڈیوز ہی ہیں ان کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے اور پانچ ہی واؤل ساؤنڈز مطلب والساؤنڈز 18 ہے لیکن والس جو گرافیمز ہیں فونیمز اور گرافیمز جن کو کہیں تو چطرن ہے وہ پانچ ہے اور ساؤنڈ 18 ہے تو اس کنفیوزن کو دور کرنا کی تاک کیونکہ پڑھ کے ابھی بڑھے آکشروں کا جو الفابیٹس کا ان کا جو بیسک فرق آپ سمجھ جائیں تو میرے خیال سے آگے رہا آسان ہو جاتی ہے بجائے اس کے جو عام طور پہ جو طریقہ ہے دکشن کو سکھانے کا کہ ایک پڑھے اور دوسرا ٹوکے وہ پھر بہت لمبا طریقہ ہے وہ مجھے بن پائیں اور خود گلتیاں پکڑ پائیں کہ آپ بیسک سمجھ لیں اور اس کے بعد اس کو اس کے کچھ رولز ہیں جو آپ سمجھ لیں تو وہ ہو جائے اس کے لئے دھانی ویجیان پھر اس لئے فرنیٹکس کی بڑھائی تو اس طریقے سے بیسک پروچ کر کے میں نے کیا اس پہ میرا ایک گھنٹے سے بھی اپر یوٹیوب میں ہے نیشنل سکول درما کی سائٹ میں تو اس میں بہت ڈیٹیل سے سلائیڈ سمجھا ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ہاں وہ دیکھ سکتا ہے نیشنل سکول آف ڈراما کی ویب سائٹ یوٹیوب چینل پہ اگر یوٹیوب چینل پہ جا کر آپ کا ایک گھنٹے زیادہ وہ ویڈیو دیکھ سیکھ اس میں بیسک میں نے بہت سارا سلائیڈ ہے تو یہ ٹرین کرتے وقت آپ نے کچھ ایسے ابنیتاؤں میں کونسی کمیہ پائی ہیں جن کی طرف اگر اپنے اشارہ کیا اور انہوں نے ٹھیک کر لیا تو زیادہ کونفیڈنٹ ہو جاتے زیادہ تر میں نے انہیس ڈی میں پڑھ آیا اور انہیس ڈی میں تو خاص طور پہ یہ بڑی دکت کی بات ہوتی ہے کیونکہ سبھی اسٹیٹ سے لوگ ہوتے ہیں ہندی بھارشی تو چار پانچ لوگ ہوتے ہیں چھبیس میں سے سات اٹھونگے اتی ادھک زیادہ تر کوئی منیپور سے ہے کوئی بنگال سے ہے کوئی اڑی ایسا سے ہے کوئی مدرہ سے ہے کوئی کرلہ سے ہے سبھی جگہ سے ہیں چاہے کوئی کشمیر سے ہے کوئی ایمار چل سے کوئی راجستان کا ہے تو پھر بھی تو اس میں بہت زیادہ دکت ہوتی ہے تو سب لوگوں کو اور پرفورم ہندی میں کرنا ہے سب کو یا ہندوستانی میں کرنا ہے تو اس جیسے تو ان کو اس طریقے سیخھانا سمبھا ہو سکتا تھا کہ جہاں پر ان کو یہ نہ لگے کہ دو بھاشاں ہیں جہاں ان کو لگے کہ صرف دھنیا ہے اور وہ کچھ دھنیا ہم لوگوں کے پاس ہیں اور کچھ دھنیا نئی ہے میرے لیے کچھ دھنیا ہمارے بھاشا میں ہیں اور کچھ دھنیا نئی ہیں تو نئی دھنیوں کو سیکھ لیتا ہوں اور یا میں کس دھنی کے لیے کسی دوسری دھنی میں کنفیوز ہو رہا ہوں تو وہ ریپلیس کر لیتا ہوں تو کل ملاکہ میں جنرلی یہ کرتا تھا کہ ٹوپنے سے بہت لمبا پروسس ہو جائے گا تو یہ طریقہ مجھے لگا کہ بہتر ہوگا ہر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ پیٹرن آف مسٹیک کیا ہے زیادہ تر ہم لوگوں کے اگر پیٹرن ڈھونے تو چار یا پانچ سے زیادہ غلطیاں نہیں نکلیں گی کسی کی بھی کیا ہیں وہ چار پانچ جیسے آپ یہ سمجھ نیک کوشش کیجئے کہ کوئی بھی کچھ چیز پڑھتا ہے تو اب میں اپنا ادھاران دیتا ہوں کہ راجستان سے آیا ہوں راجستانی بولتے رہے ہم لوگ تو ہمارے کو بچپن میں سکھایا گیا کھے کھے گھے کھا گھا نہیں سکھا گیا تو اے ایک تو یہ اور یا ش اور س کا کوئی فرق نہیں تھا اور نکتے بھی نہیں تھے اور بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں تو اب مجھے یا میں او کی ماترہ کو او بولتا تھا یا اے کی ماترہ کو اے بولتا تھا تو ابھی ایسے شبد ٹھیک کرواتے رہوں گا تو ایک پیرگراف اگر ایک پیج پڑھوار رہا ہوں کسی سے تو اگر ہر شبد ٹھیک کرواتے رہوں گا اور میری یہ غلتیاں ہیں تو میں ہو سکتا پچیس غلتیاں کر رہا ہوں لیکن اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں صرف اے کو بولتا ہوں او اللہ بھاشی ہے اس کا ایک پیٹرن ہوگا کہ ا کو او کر رہا ہوگا یا س کو شہ ہی کر رہا ہوگا یا کشا کو کھو کر رہا ہوگا تو اگر اس کو پیٹرن پتہ چل جائے تو اس پیٹرن سے ایک ساتھ ہزار شبد ٹھیک کر سکتا ہے تو اس طریقے سے اپروچ رکھا کہ ہر ایک اپنا پیٹرن معلوم چل جائے کہ میرا پیٹرن آف میسٹیک کیا ہے وائل سپیکنگ ہندی اور ہندوستانی اپنی بھاشا کے وقت صحیح ہے تو سارے لوگ ایک فونیتک کمپیریزن چارٹ بھی بناتے تھے میری ماتری بھاشا اور ہندی یا ہندوستانی میں کون کون سے ساؤنڈ کون سی کرتا ہوں تو یہ مجھے پتا ہو کہ سر کو چاہ سے کر رہا ہے تو وہ چیز اگر یہ خالی ریپلیس کیا کر رہا ہوں تو اس کو اگر پیٹرن سمجھ میں آگیا تو دیکھ لے گا اور سمجھ میں آنے لگے گا بجائے اس کے کہ اتنے سارے شبد ٹھیک کر آئے جائے مطلب بار بار ہمیشہ کسی کی سائتہ چاہیے مجھے اس کے علاوہ وائس ٹریننگ کا کیا آپ کا experience ہے نہیں وائس ٹریننگ میں نے بہت زیادہ نہیں کی جیسا کی آپ کو بتا رہا ہوں لیکن وائس ٹریننگ کو مجھے جو لگتا ہے کہ ان چیزوں کو ہمیشہ میرا یہ رہا ہے کہ اس کو سائنٹیفکلی کیونکہ پھر میں نے کہا کہ میں تھوڑا سائنس سے جڑاوا رہا اور بڑی اچھا تھی تو میرے جو لگتا ہے ہر چیز کو ایک بار سائنٹیفکلی توڑ دیا جائے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کی وائس ہے تو کیسے نرمان ہوتا ہے کیا نہیں ہے اور کیا اگر ہمارے پورا اٹیکلیٹری سسٹم یا پورا یہ ریسپیریٹری سسٹم ہے پورا اس میں کیا کیا اویو ہیں کون کون سے انگ ہیں وہ کام آرہے ہیں تو ہم ان کے لیے پرٹیکلر ایکسزیز کر سکتے ہیں کی لنگس کے لیے لگتا ہے تو تین طرح سے اگر اس کو میں نے سمجھا ہے کی کسی بھی چیز کا بولنے کا سپیچ کا نرمانہ سواس سے ہی ہوتا ہے سب سے پہلی چیز تو بریتھی ہے تو بریتھ کے لیے کیا یہ حصہ ہے ہمارا دھڑ اور اس کے بعد وہ بریتھ اگر میں صرف ہوا چھوڑ سواسی چھوڑ رہا ہوں تو تو یہ تو تھوڑی سی ساؤنڈ پھر بھی کریئٹ ہو رہی ہے کیونکہ کسی بھی گلیارے سے گزر رہی ہے تو ساؤنڈ مڑتے ہی یا کسی کمپن سے دھڑی بنے گی اگر یہ ہے اب پھر اس کے بعد میں اپنے وکل کارڈز کا یا وکل فولڈز کا استعمال کرتا ہوں واق تنتوہوں کا کی اس شواس کو میں دھڑی مناتا ہوں کی اور سر بھی یہیں بنے گا پچ بھی یہیں بناتا ہوں کی مجھے سر بڑھا انچا کرنا ہے نیچا کرنا ہے تو ایک یہ حصہ ہو گیا اور پھر یہاں آکے وہ جو آواز ہے وہ شبد روپ لے گی تو آٹیکلیشن سارا یہاں ہو گیا تو اب مجھے یہ تین حصے الگ سے پتا چل گیا تو تینوں کے لیے میں الگ الگ کام کر سکتا ہوں کی بریتھ کے لیے میرے بریتھ منیجمنٹ کے لیے بریتھ کی بریتھ کنٹرول سے زیادہ بریتھ منیجمنٹ کی بات ہے سپیچ یا کوئی بھی بات دی بجاتے ہوئے بھی کی آپ جلدی سانس لینا ہے یا دیر سے سانس لینا ہے کی دیر تک سانس کو پکڑے رکھنا ہے دیرے 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 چھوڑنا ہے ایک ہی گتی سے چھوڑنا ہے کی نہیں چھوڑنا ہے کی ایک جھٹکے سے چھوڑنا ہے تو اس کے لیے سارا ریب کےج اور ان مسلس کو آپ کو طاقتور بنانا پڑے گا تو یہ ایک حصہ ہو گیا جس کا شواس سے ریلیٹی ہو گیا پھر ایک یہ گلے کا حصہ ہو گیا جو جو گوکل فارڈز اور جو دھنی کا نرمان اور سروں کے لیے پچھ کے لیے ہو گیا اور پھر یہ آرٹیکلیٹری سسٹم ہے جو ہمارے جس کے لیے جیب دانت تعلو یہ ساری چیزوں کا استعمال ہوتا ہے چھوٹی جیب ہماری نیزل کیوٹیز یہ جو سارا ہے اس کے اس کے الگ اب بحاث ہو گئے تو اس طرح سے تین طرح سے توڑ دیں اس کو بجائے اس کے پھر وہی ایک ریزلٹ پہ دہان دیتے ہیں اور اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اگر اس کی پہلی بناوٹ کو اس کے مسالوں کو سمجھ لیں اور اس معاملے میں دیکھیں آپ لوگ بہت پریبلیجڈ رہے کیونکہ آپ لوگوں کو لمبا سمائے دو دو تین تین سال ایک سکول کے پورے انوارنمنٹ میں ان سب چیزوں کو لے کے اویر کرایا جاتا ہے اب آپ سوچئے کہ وہ بچے جو ابھی دیکھا دیکھی کسی ایک اس کے گلٹر گلاؤس اس میں شہرت کو کہ آکرشن میں بند کر آ جاتے ہیں وہ تو ان سے یہ سب چیزیں تو ہو ہی نہیں پاتی مطلب ان کو کوئی بتانے والا ہی نہیں یہ بہت ضروری ہے سمجھے ابھینتہ کیلئے یہ ساری چیزیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں ڈی میتفائی کرنا یا ڈی کانسٹرکٹ کرنا بہت ضروری ہے بلکل لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے وقت میں یہ والا کنفیشن بہت زیادہ ہوتا تھا کیونکہ اتنا انفرمیشن ہمارے سامنے نہیں تھی ایک کتاب ڈھونڈنے کے لئے چھوٹے شہر میں رہتے تھے ایک ناٹک بھی نہیں ملتا تھا اگر کوئی سپیچ پہ کتاب چاہیے یا ایکٹنگ پہ کتاب چاہیے تو بڑا مشکل ہے ملنا لیکن آج کی ڈیٹ میں سب لوگوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ساری چیزیں آسانی سے مل سکتی ہیں اب وہ صرف آپ کو صحیح دشاہ میں کھوجنے کی ضرورت ہے جو میں بول رہا ہوں ان سب ہی چیزوں پہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز مل جائے گی اور فنگر ٹپس پہ فری میں ملے گی بس وہ کھوجنے کیا ایک کوشش کرنے والا چاہیے بالکل تو ہم لوگ قریب قریب بات چیت کے آخری حصے میں پہنچ رہے ہیں بیچ میں پوچھ ہی لوں کہ کوئی ایسی جو جو آپ ضرور کہنا چاہتے ہوں وہ بات آپ ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم لوگ اب ایسا تو نہیں ہے مرے پہ تو آپ بولنے کو تو بہت کچھ ہے اور مرے پہ تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حالانکہ آپ کبھی یہ نہیں کہو گے کہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ گفتگو میں آئیں گے لیکن میں کہوں گا کہ میں نے سوچا تھا اور میں آیا بڑی خوشی ہوئی ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہیں ہمارے ساتھ اور ابھی تو دیکھ رہا ہوں کہ میرے حساب سے تو اب آپ کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے آپ کا ابنیتہ اب اچانک ایک نئی اونچائیاں چھو رہا ہے میں تو یہ کہوں گا میں کوشش کر رہا ہوں جتنا بھی کام مل رہا ہے اس کو جو شاید اب تک کچھ کہی چیزیں ہوتی ہیں آپ آپ اپنے اندر منن کرتے رہتے ہیں سیکھتے رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کا بھی موقع ملنا چاہیے تو شاید اگر کام ملتا ہے تو ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوئی ایک جگہ ملے گی تو شاید اور کر پاؤں پھر یہ آپ جس طرح سے دلی بھائی ایسے کرتے رہتے ہیں اس وہ بھی کچھ آپ کے اس کو تھوڑی سے آپ کے کریئر کو وہ پہنچاتا ہے تھوڑا کہ آپ کانسسٹنسی سے ایک شہر میں رہیں نیٹ ورکنگ کریں اور اپنا ایک گروپ بنائیں وہ سب بھی تو نہیں ویسا میرا بلکل کبھی بھی میرا ویسا رہا نہیں اور کارن جی ہمیں کہتے تھے کہ سدھی کے پیچھے بھاگو پرسدھی کے پیچھے بھاگو سدھی کرو گے تو پرسدھی اپنا مل جائے گی تو وہ سدھی پہ ہی لگا رہا اور اسی وجہ سے واپس جو دلی جاتا رہا ابھی بھی دلی ہی رہتا ہوں اور دلی سے ہی آکے کام کرتا ہوں تو وہ دلی میں رہتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ تھیٹر کرتا رہا تو میں نے اپنے آپ کو رینیوینٹ کر پایا ورنہ میں یہاں پہ شاید وہ رینیوینٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ایسا لگ ایسا نہیں ہے کہ یہاں رہتے ہوئے بھی لوگ کرتے ہیں یہاں پہ بھی تھیٹر ہے لیکن میرا شاید اپنا گھر پریوار اور ایک ایک وہاں نہ صرف اپنا گھر پریوار بلکہ ایک تھیٹر کا بھی پریوار وہاں پہ میرا شاید تھا سابقہ تو پہنچلا گیا اور ویسے یہ سب جو ابھی آپ کو نئے ویب سیریز وغیر میں جو کام مل رہا ہے اس کے لیے کس کو آپ ذمہ دار مطلب کس کو شریعہ دیتے ہیں کیونکہ آپ تو خود کچھ کوشش کرتے نہیں ہیں اگر دیکھا جائے کہ آپ ہمیشہ بنے رہیں اور فیلڈنگ کرتے رہیں ایسی والی تو نہیں ہاں مطلب مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ آپ اپنے کام میں دھیان دیتے رہیں تو وہ کوئی دیکھے نہیں خوشبو تو تھوڑی بہت پہنچتی ہے اور لیکن میں آپ شریعہ دینے کے لیے کہیں گے تو میں کہوں گا سبھی کاسٹنگ ڈیریکٹر کو شریعہ دینا چاہتا ہوں اور اکسر لوگ کاسٹنگ ڈیریکٹرز کو شریعہ دیتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے چاپلو سی والی بات کر رہا ہے وہ سب بلکل بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کاسٹنگ ڈیریکٹرز کا پروفیشنل ہونا اس فیلڈ کا پروفیشنل ہونا ہم جیسے ایکٹرز کے لیے نہیں سبھی کے لیے اچھا ہوا ہے کیونکہ ایک زمانے میں جب میں پہلے یہاں وامبے آیا تھا تب کاسٹنگ ڈیریکٹرز ہوتے نہیں تھے تو یا تو آپ سیدھا ڈیریکٹر سے ملے ہیں یا سیدھا پروڈیسر سے ملے ہیں اور وہ ملنا بڑا مشکل ہوتا تھا تو یا کسی اے ڈی کو پکڑے ہیں اسسٹنڈ ڈیریکٹر کو پکڑے ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا طریقہ ہے ابھی اٹلیس طریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ یہ لوگ کاسٹنگ کرتے ہیں آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں یا وہ لوگ بھی کرتے ہیں انہوں نے ہمیں دلی رہتے ہوئے یا اور بھی بہت سارے ایکٹرز ہیں جن کو الگ الگ جگہ رہتے ہوئے بھی انہوں نے بلایا ہے کیونکہ اچھی کاسٹنگ اگر وہ کر پاتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں وہ بھی ایک کریٹیو جوب ہے تو کاسٹنگ ڈیریکٹرز کو ڈیفینٹلی میں اس کا بہت بڑا شرے دینا چاہوں گا اس کے علاوہ جو کانٹینٹ میں بدلا ہو آیا وہ بھی جس طرح کا کام ہونی لگا کہ اب فلمیں زیادہ تر بومبے میں نہیں بیسٹ ہیں سیٹس پہ نہیں ہیں ریل لوکیشنز پہ ہیں تو اگر بریلی کی گلیوں میں کوئی فلم شوٹ ہو رہی ہے یا کہیں لکھناو کے گلیوں میں یا کہیں جاپور میں تو پھر وہ گلیوں سے میچ کرنے والے چہرے بھی تو چاہی ہیں تو وہ اس سیٹ والے چہرے جو سجے سبرے سیٹ والے چہرے میں ہم نہیں سیٹ ہو رہے تھے تو ابھی گلیوں میں تو سیٹ ہو رہے ہیں تو کانٹینٹ کا بدلا ہو بھی شاید اس کا شرے کانٹینٹ کے بدلا ہو کو بھی بالکل اچھا اردو سے آپ کی کتنی کتنا پیار ہے اردو شائری اردو لٹریچر اردو کو اپنے کیسے اردو سے میرا مطلب بے حد لگا اور وہ بھی میرے چاچا جی کی وجہ سے وہ بڑے اچھے اردو جانتے تھے اور ہمیں بچپن میں علی بے پر سکھایا تو میں نے بچپن میں سیکھا تھا قائدہ لے کے آیا اور وہ حالانکہ اب وہ ابھیاس نہیں رہا لیکن علی بے پیٹے سے جیم چھے خیر ڈال ڈال جا وہ مجھے پورا یاد ہے ابھی بھی شاید تھوڑے وقت کے لیے میں کروں تو پھر سے ہو جائے گا تو پہن توڑ کے گھس کے بناتے تھے ترچھا جیسے کرتے تھے تو بچپن میں وہ قائدہ پڑھا اور وہ کیا تو وہ تھا پلس اسی وجہ سے تھوڑا سا ساہت دیکھا تھا تو غالب اور باقی میر اور زوک وگر پڑھنے لگے اور گھر میں ہی ہمارے کبھی کبھار چھت پہ گوشٹیاں ہوتی تھی تو وہ سنتے رہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہوار پہ میں کبھتائیں بھی کرنے لگ گیا لیکن حالانکہ میں اردو میں نہیں کرتا ہوں اتنی میری نالج نہیں ہے بہتا اندوستانی میں کرنے لگ گیا تو اور ایسے غزل لکھنے کا مجھے فورمیٹ پورا پتا ہے ردیف کافیا سارا بہر سب پورا پتا ہے لیکن میں کبھی بیٹھا نہیں پاتا اتنی یوگیتہ نہیں لگتی مجھے تو میں ایسے مکت چھند لکھتا ہوں اور تو ویسے تو میری ایک کتاب بھی آرہی ہے ہاں پھر آنے پرکاشن سے چاند پر چاہے چاند پر چاہے جس نام سے آپ یوٹیوب پر پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں دانہ مشکل ہے اس میں سے اور ویسے چاہو تو ایک پل میں توڑ دو اسے گل لکھ بڑی نازک ہوتی ہے مضبوط ہوتا ہے نہ توڑنے کا وعدہ اسے محفوظ رکھتا ہے جو کچھی گل لکھ کیا بات ہے کیا بات ہے اس طرح تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہت سارے دوست جو آپ کے ساتھ ہی پڑھے ان میں سے کچھ اپنے علاقوں میں جا کر چاہے وہ مڑی پور ہو یا آسام ہو یا بنگال ہو وہاں پر بھی کچھ کچھ کام کرتے ہیں بیکانئر میں کیا کوئی ایسی استیتی نہیں ہے کہ آپ تو بیکانئر کا گورو ہیں ایک طرح سے کہا جائے تو بیکانئر کی دنیا میں ناٹک کو کچھ سہارا دینا کچھ ایسا کبھی آپ نے پوشش کی میں نے انسٹی کے بعد جا کے دو ناٹک کیے اور اس کے علاوہ بھی بیچ میں جا کے ورکشوپ بھی کی تھی میں نے اور اس طرح سے جو ہمارا ایک گروپ ہے انوراک کلاک اندر وہ ایک بڑا اچھا فیسٹیویل کرواتا ہے ہر سال تو ان کے ساتھ کبھی کبھار جڑتا رہتا ہوں لیکن ہاں مطلب جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کر پاتا ہوں یہ ضرور ہے مطلب لیکن میں نے سب ہی رنگمنچ والوں سے پورا کیا کہنا جڑاو رہتا ہے اور بیکانے جانا بھی ہوتا رہتا ہے انفیکٹ ابھی ہم لوگ بیکانے میں شوٹ کر رہے تھے پچھلے سال تو نسیر سر سے ہاتھ میں تھے بندش بینڈٹ کی شوٹ کر رہے تھے تو میں نے نسیر سر سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ چلیے اور ہمارے گروپ سے ملاقات کیجئے گروپ ہے وہاں آپ کا میں جس گروپ میں کام کیا کرتا تھا تو چلے اور تو اس طرح سے جو بھی سمباؤ ہو پاتا وہ کوشش کرتا رہتا ہوں تو اب بیچ میں جیسے ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کچھ گاہ کر ہم کو سنائیے گانا تو مجھے سچ میں ایسے ہی باتروم علاگائی ہے کچھ کیونکہ آپ کے پاس ہے وہ آواز اور تو میں آپ کو ایک راجستانی گانا سناتا ہوں اور اس کی یہ کہانی ہے کہ ایک فوک سانگ ہو تو کہتے ہیں کہ اچھا رہے گا ایک فوک سانگ آنا چاہی اپنے لاکے کا تھوڑا اچھی پریزنٹیشن بنتی ہے تو کچھ تو آتے ہی ہیں کچھ آپ کو لگتا ہے تو بھونگر خان ایک بڑے مانگنیاں وہ تھے گانے والے تو وہ ایک دفعہ کہیں ملے تھے تو ان کو پکڑ کے گھر لے آیا اور ان سے سیخھا تھا تو وہ ایک نسٹ میں پریلم انٹرویوم میں نے گایا تھا گایا تھا تو وہ گانا گایا تھا ہوں اپنے والета تو وہ پھرڑ کے گا چھوڑ تو وہ چھوڑنے کاتو بھاگو آر بچھوڑو چھوڑ تو suspicious بھاگو آر بچھوڑو بی بچھولو دمڑیاں رولو بی بچھولو ارگئی مرگئی ارے 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 اتار بالم بچھولو میں دڑی کھیل باں گئی واہ یہ خوکس ہوں گے کہ میں گیند کھیلنے گئی تھی اور بچھول نے کٹ لیا تو بالم آپ ہی اس کا زہر اتارو ساس پوچھ رہی ہے تو مجھے شرم آ رہی ہے دیور پوچھ رہا ہے تو مجھے غصہ آ رہا ہے تو ہم لوگ قریب قریب باتشت ختم کرنے کو آ گئے ہیں کوئی ایسی بات جو میں نے نہیں پوچھی اور آپ کہنا چاہتے تھے اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں نہیں مجھے کوئی ایسا تو کچھ خیال نہیں آ رہا مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تو کئی بار لگتا ہے کہ ابھی تو یاترہ شروع ہوئی ہے ابھی میرے پاس بات کرنے کو بہت زیادہ پتہ نہیں کتنی ہے اپنے انبھاؤ کر سکتا ہوں جو سیکھنے کی پرکریہ ہے وہ کرتا رہ سکتا ہوں مجھے لگتا سیکھنا جاری رہے اور باتچیت تو چلتی رہتی ہے مجھے لگتا نہیں کہ کیا آپ نے جتنا پوچھا وہ اتنا ہی بتا پایا ٹھیک سے تو کافی ہے تو بہت شکریہ راجر جی آپ نے ہمارے لئے اتنا سمیہ دیا ہم لوگ اتنی باتیں کر پائیں بہت شکریہ گفتگو میں آج تھے ہمارے ساتھ جانے مانی ابھی نہیں تھا راجر شتیلنگ کچھ کہنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں آج کے اس اپیسوڈ کے بارے میں گفتگو ایٹ ریختہ ڈاٹو آر جی پر موسیقی 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 موسیقی